السلام علیکم ناظرین alert news کی سکرین سے میں ہوں آپ کا محضبان یاسر منتاز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں alert news کی سکرین سے ہم آپ کے لیے ہمیشہ معلوماتی پروگرام لے کے آتے ہیں تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ پیسٹری سائیڈ ڈیلر کے لیسنس کے حصول کے لیے خاص طور پر محکمہ ذرات پیسٹ وارننگ کوالٹری کنٹرول کی جانب سے جو لیسنس جاری کیا جاتا ہے میدواروں کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس کی اہلیت کیا ہے ان کی جو اس سال میں کتنی ٹریننگ ہوتے ہیں کسی بھی آدمی کو اس کاروبار میں آنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ آج اسسسٹنٹ ڈریکٹر پلارٹ پروٹیکشن ملک مزر حسین موجود ہیں آج کی تمام تفصیلات سے ہمیں وہ اگہہ کریں گے السلام علیکم سارے وہا علیکم السلام زلہ بہاول نگر کے تمام میٹرک پاس بے روزگار نوجوانوں کے لیے ذریعی عدویات کا کاروبار کرنے کے لیے پندرہ روزہ اور تین روزہ ضروری تربیتی کورس سال میں دو دفعہ منعقد کرواتا ہے موجودہ پندرہ روزہ اور تین روزہ تربیتی کورس اس کے لیے درخواستوں کی وصولی جاری ہے جو یارہ اکتوبر دوہزار اکیس سے لے کر چھبیس اکتوبر دوہزار اکیس تک جاری رہ گی اور اس کے بعد منعقدہ جو ٹریننگ ہے وہ تین نومبر سے لے کے سترہ نومبر تک پندرہ روزہ ٹریننگ جاری رہ گی اس ٹریننگ کے لیے اس ٹریننگ کی درخواستوں کے لیے جو ضروری دستاویزات جمع کرانی ہوں گی ان میں ایک سادہ کاغذ پہ اپلیکنٹ امیدوار اپنی درخواست دے گا اس کے ساتھ تصدیق شدہ میٹرک کی سنت شناختی کارڈ کی کاپی تصدیق شدہ اور تین عدد تازہ رنگین تصاویر لگانی ہوں گی درخواست کی وصولی پر امیدوار کو چھ ہزار چھ سو روپے کا چلان فارم ایشو کیا جائے گا جو وہ نیشنل بینک آف پاکستان باول نگر مین برانچ میں جمع کرائے گا تین روزہ تجدیدی ٹریننگ کے لیے فیس گورنمنٹ کی تین ہزار تین سو روپے مقرر کی گئی ہے جو وہ نیشنل بینک میں چلان فارم پہ جمع کروایا جائے گا ٹریننگ کورس بیق وقت تمام تحصیلوں میں منقد کروایا جائیں گے اور کورس کے آخر پر ایک ٹیسٹ منقد کیا جائے گا جس کے اندر کامیاب امیدواروں کو سرٹیفیکیٹس جاری کیے جائیں گے جن کی بنیاد پر ذریعی عدویات کے نئے لسنس جاری کیے جائیں گے یا تجدید کر کے ان کے حوالی کیے جائیں گے جیزیں تھی جس میں ٹریننگ آگئی اور لیسنس حاصل کرنے کا طریقہ آپ نے ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتایا لیکن اس کے بعد لیسنس حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی ڈیلر جا کے اپنی دکان کھولتا ہے ڈیلر میں مختلف کمپنیوں کی جس کمپنی سے وہ کام کرنا چاہے اس کی عدویات رکھ لیتا ہے اس کے بعد میک میں اور ڈیلر کے درمیان کیا مراسم ہوتے ہیں میک میں کس طرح سے دوبارہ ان کو چیک کرتا ہے اور کیا کیا دکاندار کے لیے کون کون سے قابض آپ کی جو ہے پابندی کرنا ضروری ہوتی ہے جی دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہر تحصیل لیول پر میکمہ ذرات پیسٹ وارننگ کی طرف سے ایک ذریعی عدویات کو چیک کرنے کا انسپیکٹر مقرر کیا گیا ہے زلہ بہاول نگر میں تحصیل لیول پہ پانچ انسپیکٹر ہیں اور ڈسٹک لیول پہ ایک اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور اس میں ہم بنیادی طور پر جب کوئی دکاندار اپنی دکان چلاتا ہے لیسنس حاصل کرنے کے بعد تو اس کے اندر ہم اس کا سب سے پہلے لیسنس دیکھتے ہیں اس کی ڈیلرشپس جتنی کمپنیوں نے اس کے ساتھ بزنس کیا ہے وہ ہوگی اس کے علاوہ انوائسز ہوں گی جس جس کمپنی کی اس نے دوائی رکھی ہوئی ہے وہ ہونی چاہیے انوائسز کے ساتھ ساتھ اس کا سٹاک ریجسٹر مینٹین ہونا چاہیے جتنی ذریعہ دیوات اس نے رکھی ہوئی ہے اس کی آمد اور چلت اس کا حساب ہوتا ہے اس کے ساتھ کیش میمو ڈیلی بیس پہ جتنی بھی اس کی دوائی سیل ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ آگ بوجھانے کا آلہ رکھنا ضروری ہے اور پانی کا وہاں کئی وافر بندوباس ہونا چاہیے اور آج اگر کوورڈ کا حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کے ایس او پیز پر بھی خاص طور پر توجہ دینی ہوگی اس کو بزنس چلانے کے لیے جیز بہت شکریہ ملک صاحب تو ناظرین ملک مزر اسسٹنٹ ڈریکٹر جو کہ اب اپنی عمر اور سروس کے اس حصے میں ہے کہ ان کی معلومات جو ہے یہ تابد ہمارے لیے جب تک پاکستان آئین ہے اور جب تک یہ پیسٹسائیڈ کے قوانین ہیں ان تمام سے ہمیں انہیں تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے اب کوئی بھی ڈیلر جو ہے وہ پیسٹسائیڈ کے کام میں کوئی بھی بندہ آنا چاہتا ہے وہ لیسنس بنوا ہے لیسنس بنوانے کے بعد اپنی دکان کھولے بہت اچھا کرو باہر ہے بہت اچھا بزنس آئیں اس کو جائن کریں اور الیٹ نیوز کی سکرین سے یہ معلومات فرام کرنا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ الیٹ نیوز کی سکرین سے آپ کو تمام انفرمیشن جو ہے وہ ایک ویڈیو سے جو ہے محصول ہو جائیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو الیٹ نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست جو اس شعبہ میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنی معلومات بنیادی معلومات جو یہاں سے حاصل کر سکیں سب سے آخر میں اپنے محضبان